الحمدللہ رب العالمين والسلام والسلام على سید المرسلین اما بعد فعلم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ایک مسلمان کی اخلاقی ذمہ داریاں وہ اپنی سیرت میں بھی اور اپنی صورت میں بھی سب انبیائی قرآن علیہ وسلم صفائق ہیں اور ان کے علم و خرم میں بھی ان میں سے کوئی ان کے امپلا نہیں ہے اخلاق خلق کی جمع ہے جس کے معنی عادت طبیعی خصلت طبیعت مزاج اور فطرت کے ہیں صاحب لسان العرب لکھتے ہیں خلق اور خلق کا معنی فطرت اور طبیعت ہے انسان کی باطنی صورت کو اس کے عصاف اور بخصوص معانی کے ساتھ غلق کہتے ہیں جس طرح اس کی ظاہری شکل و صورت کو خلق کہا جاتا ہے اخلاق انسان کے وہ عمال اور عادات ہوتے ہیں جو اس کی فطرت میں بختہ ہوں نہ کہ بنافری اور بلا تقلب اس سے صادر ہوتے ہوں انسان کے اخلاق سے اس کی مزاج اور روئیے کی آقاسی ہوتی ہے کہ وہ کس طبیعت کا مالک ہے اور اس کا اقلاق کن حرکات و سکنات کا جامعہ ہے اخلاق کی دو اقسام ہیں اچھے ہیں اخلاق مورے اخلاق فرد واحد کے اخلاق معاشرے میں مصبت اور منفی انقلاب بے پاک کرنے کی قوت رکھتے ہیں اور بہدلین معاشرے کی تشکیل ہمیشہ با اخلاق افراد سے ہوتی ہے عزید اسلام نے جو اخلاق کا رول مادل آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عقدس کی صورت میں پیش کیا ہے اس میں ہمارے لئے بہدرین عصوہ عصوہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالی اخلاق پر خالق اخلاق کا فرمان ہے اور بے چک اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بہت بڑے مرتبہ پر ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج شریف پر اللہ تعالی کا فرمان ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَأْ لَهُمْ وَلَوْكُنْ تَفَضَّنْ عَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَدُّ مِنْ حَوْلِكَ اے حبیب خدا کی رحمت سے آپ لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں اور اگر آپ کہیں سخت مزاج اور سخت دن والے ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ساتھ سے ہٹ جاتے ہیں شیح عبدالعق معددس دیلوی حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے مقارب اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ایک روایت میں ہے یعنی مجھے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا حضور رسالت معابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق حسنہ کے مطالق عبد المصطفیٰ عزمی رکم تراث ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاصل اخلاق کی تمام گوشوں کے جامعہ تھے یعنی رحم و کرم عدل و انصاف جدوس و خواہی سار و قربانی مہمان نوازی عدم تشدد شجاعت افاہد حسن معاملہ مسبر و کناعت نرم گفتاری خوش گوئی ملن ساری مساوات غم خواری صادقی و بتقلفی توازی و انکساری حجاداری کی اتنی بلند منزلیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز و سرفراس ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایک جملے میں اس کی صحیح ترین تصویر گھنگی ہوئی ارشاد فرمایا کی ہے یعنی تعلیمات قرآن پر پورا پورا امل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے اللہ تعالی نے حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کی طرف میں بعوث فرمایا ہے آپ کی باعث تکمیل اخلاق کی حسنہ ہے جو ہم سے یہ تقاضی کرتی ہے کہ زندگی کے ہر جہت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو املی جمع پہنا کر اہل لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق سے متخلق ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصاف حمیدہ سے متصف ہو جائیں اور بحثیت مجموعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مشاہ لے رہ بنا کر اور اپنی ذمہ داریاں اور فرائز کی تکمیل کریں بل فائز دیگرہ مسلمان سیرت طیبہ کی روشنی میں اپنی اخلاقی ذمہ داریاں کو حسن انداز میں پورا کرنے کا موقصدار ہے خواہ انفرادی صدح پر ذاتی معاملات ہوں یا اجتماعی صدح پر کسی عہدہ منصب پر فرض سناسی کے عذاب ہوں زندگی کی عرشوبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کے لیے اپنی اخلاقی ذمہ داریاں کو بیتاری احسن و اکمل ادا کرنے کا ایک معاید نمونہ پیش فرمایا ہے اخلاقی ذمہ داریاں بحثیت انفرادی اللہ تعالی نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زورت میں ہر مسلمان مومد کے لیے زندگی گزارنے کا بہتری نمونہ محیف فرما دیا زندگی کی ہر جائد میں اور ہر کردار میں انفرادی نشونما سے لے کر معاشرے کی تکمیل تک ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیردہ دعیبہ سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے بطور والدائن کے ذمہ داری سابع اولاد ہونا خالق کی کائنات کی بہت بڑی نعمت اور عدا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادیوں اور شہزادوں کی بہترین تربیشت فرما کر ہر والد کو اس کی اخلاقی ذمہ داریاں کو بخوبی ادا کرنے کا مکمل کلی ادا فرمایا ہے بچپن سے لے کر جوانی تک اولاد کی تعلیم و تربیشت سے لے کر شہزی بھیا کے معاملات تک اور ان کے ساتھ اس نے صلوک کرنے سے لے کر انہیں معاشرہ کا کار عام فرد بنانے تک غرص حرزہ مجھے سے اولاد کی تربیت میں والدین کا کیا کردار ہونا چاہئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود کر کے دکھایا اور سمجھایا حدیث مبارکہ ہے ام المؤمنین آئشہ صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے فرماتی ہے کہ کچھ عرابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ کیا آپ لوگ اپنے بچوں کا بوسر لیتے ہیں لوگوں نے کہا ہاں تو انہیں عرابیوں خانہ بدوشوں نے کہا لیکن ہم تو اللہ کی قسم اپنے بچوں کا بہت سے نہیں لے دیں یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیا اخدار ہے جب کہ اللہ تعالی نے تمہارے دنوں سے رحمت اور شفت نکال دی ہے سیدنا مقدم ابن معدی کا رب سے مروی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آپ کو جو کھلاوگے وہ تمہارے لیے صدقہ ہوگا تم اپنے اولاد کو جو کچھ کھلاوگے وہ بھی تمہارے طرف سے صدقہ ہوگا تم اپنے بیوی کو جو کچھ کھلاوگے وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہوگا اور تم اپنے خادم کو جو کچھ کھلاوگے وہ بھی تمہارے طرف سے صدقہ ہوگا مطور اولاد کی ذمہ داری حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ آپ کے بچپن میں ہی انتقال فرما گئیں اور والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب اب کی ولادہ سے قبل ہی اس دنیا فانی سے ریلت فرما گئے لیکن رحمت دال علی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ چونکہ سوہسنہ ہے اس لئے جب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا ذکر فرمایا ہمیشہ ان سے اس نے صلوح کا معاملہ رکھنے کی تلقین فرمائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی نی بطور خاص والدین سے اس کی تلقین فرمائی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی زندگی میں اس انداز سے بیان فرمائی کہ والدین کی نافرمانی کو قبیرہ گناہ قرار دی ہے اور والدین کی شدمت اور انہیں کے ساتھ اس نے صلوح کو جنت کا رسہ بتلایا ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ماؤں کے ساتھ اس نے صلوح کی تلقین کرتے ہیں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روائے دے کہ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول والدین کا حق ان کے اولاد پر کیا ہے ابو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی دونوں تیری جنت اور جہنم ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کی نزید کونسا عمل سب سے زیادہ پسندید آئے ابو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا پوچھا کہ پھر کونسا فرمایا والدین کے ساتھ اچھے صلوح کرنا پوچھا پھر کونسا فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ورمایا کہ تمہارے ماں باپ موجود ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہاں موجود ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہیں میں جہاد کرو